اور آج جو پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام کے تمام معاشرے کے نوجوانوں کو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو خاص طور سے کہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں طلاق کا ریشیو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تناسب جو طلاق کا بڑھ رہا ہے اس میں صبر کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا اگر انسان آہستہ آہستہ صبر کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے ایک بات کہوں گا صرف اس بات کو زیادہ طول نہیں دے سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس شادی اس لیے تمام ہو جاتی ہے کہ جب انسان صبر کا دامن چھوڑ دے اور یہ سمجھنے لگے کہ میرے پاس اختیار ہے طلاق کا اختیار ہے تب شادی ختم ہوتی ہے طلاق اختیاری حالت میں نہیں ہے استراری حالت میں ہے میں نہیں پہنچا سکا اس بات کو اجزانے کے رامی آپ تو صاف اور پاک پانی پینے کی اجازت ہے پانی پی لیجئے جوس پی لیجئے اور بہت سے اللہ نے حلال اور طاہر چیزیں رکھی ہیں ان کو پینے کی اجازت ہے لیکن اگر گندلہ پانی ہو آپ کے سامنے تو اسے تب تک نہیں پی سکتے جب تک کہ استراری حالت نہ ہو پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے خراب پانی تب تک نہیں پی سکتے جب تک استراری حالت نہ ہو اور طلاق بھی استراری حالت میں جب کوئی اور راستہ نہ رہ جائے تب طلاق ہوتی ہے ہمارے بہت سے نوجوان بچے بچے نے سمجھ لیا کہ بے اگر شادی نہ بنی تو طلاق کا راستہ ہے ہم طلاق کر کے الگ ہو جائیں گے نہیں اس کو اپنے لیے چوئیس ہی نہ رکھیں یہ آپ کے لیے کوئی بھی اختیار نہ رکھیں کہ ہمیں طلاق کرنی ہی ہے دو چار کوششیں کریں گے اس کے بعد طلاق کریں نہیں جب سارے کے سارے آپ نے پہلوں کو دیکھ لیا اور شادی آگے نہ بڑھ سکے تب جا کے طلاق کیجئے گا بہت بزرگ علماء کی موجودگی میں میں بات کر رہا ہوں بڑی زمیداری سے بات کر رہا ہوں شاید علماء میری تاہید کریں گے کہ عزیزانے گرامے یہ رسول خدا نے اجازت دی ہے لیکن انکریج نہیں کیا حوصلہ افضائی نہیں کیا سب سے زیادہ نفرت کا اظہار ہی طلاق سے کیا عزیزانے گرامے اس لیے اس کو رائج نہ ہونے دیں ہمارے معاشرے میں عام نہ ہونے دیں آج مغربی دنیا کے اندر جہاں میں پلا بڑا ہوں یورپ امریکہ سب سے بڑا جو وہاں پہ مسئلہ ہے وہ طلاق کا مسئلہ جتنے اخلاقی مسائل ہیں وہ صرف طلاق کی وجہ سے ہیں یورپ کے بعض مالک میں پچاس ساٹھ فیصد امریکہ میں چالیس پچاس فیصد بعض میں ساٹھ فیصد طلاق کا تناسب ہے یعنی ہر دس میں سے چھ شادیاں طلاق کے اندر اختتام ہو جاتی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں عام نہ ہونے دیجئے گا تو میں جناب سیدہ کی طرف سے پیغام دینا چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں میری بہنیں اس بات کو دہن میں رکھیں میرے بھائی میرے بچے کہ بھئی یہ طلاق انسان کے لیے اختیار نہیں ہے بلکہ استراری حالت میں ہے اگر بات پہنچ گئی ہو تو سرات پڑھیں گے